جی اسلام علیکم جناب اپنے تمام چاہنے والے پیارے دوستوں کو میں ایک دفعہ پھر دلتی گہ رہے ہیں اسے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ ساتھ پہ قائم و دائم رہے تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات کچھ بڑی کرٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں جو کبوتر کی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ ایک پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے فلیجل ٹھیک ہے یہ فلیجل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پیٹ کی تمام بماریوں کے لیے اور یہ جتنے بھی انسان انسانی میڈیکل سٹور ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی ایک فلیجل ہے اس کے علاوہ ایک انجیکشن ملتا ہے لیور کے لیے جگر کے لیے ہیپا مرز ہے یا جیٹی پار ہے لیکن وہ آج کل دونوں شارٹ ہے تو یہ لیوی جان ایک انجیکشن ہے میں بعد میں سامنے ساتھ لکھ بھی دوں گا اگر موقع ملا جب یہ اپلوڈ کروں تو یہ آپ دیکھیں لیوی جان انجیکشن ایک چاہیے اس کے علاوہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ڈیکارڈران یعنی ڈیکسا میتھا زون ڈیکارڈران یہ سارے میڈیکل سٹور سے انسانی میڈیکل سٹور سے ہیومن جو ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گی لائف سٹرک سے نہیں یہ ڈیکسا میتھا زون ہے یہ بسیکل تمام بماریوں کے لیے یوز ہوتا ہے وہ لیور کی ہے وہ جگر کی مطلب اس کے علاوہ چیز کی پرابلم میں سانس کی پرابلم میں ان سب یہ یوز ہوتی ہے ہر طرح کی پرابلم کے لیے ڈیکارڈران یوز ہوتا ہے اور یہ طاقت کا انجیکشن ہے نیورو بیان یہ ہمیں دو وائلز چاہیے نیورو بیان یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیورو بیان کا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد سرنج کوئی بھی ہو پانچ سیسی دس سیسی تین سیسی نکالنے کے لیے اور جو لگانا ہے جو انجیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں جو انسولین کی سرنج ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ہمیں چاہیے ہوگا سیف ٹریک زون سیف ٹریک زون انجیکشن ہے یہ چاہیے ہوگا مختلف طرح کی ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک انجیکشن ہے یہ آپ نے اس میں ڈلیوٹ کرنا ہے لیکن انٹیبوائیٹی کو کوشش کریں کہ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسی میں ڈرپ میں ڈلیوٹ کر دیتے ہیں لیکن انٹیبوائیٹی کے خاص مدت ہوتی ہے لائف ہوتی ہے تین دن یا سات دن اس سے زیادہ آپ اسے نہیں رکھ سکتے تو آپ کا پورا بنا ہوا انجیکشن خراب ہے تو آپ اس کو بعد میں تھوڑا سا پورڈر نکال کے اس میں مکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ڈرپ کو آپ نے ایسے کھولنا یہ اس کے ساتھ بنا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈرپ کھل گئی اس کے علاوہ یہ انجیکشن ہے تو اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جو ہے وہ توڑ لیں یہ میں نے توڑ کر رکھ لیا بات میں ہم آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے اس سے ذرا سے یہ ہے اس کو آپ نے یہ جو ہے یہ اوپر سے ایسے ہوتا لینے تو یہ سیڑ اس کی اتر جائے گی اسی طرح سے یہ اس کی بھی سیڑ اتر گئے یہ ہوگا جناب اب آپ نے کرنا کیا کہ یہ جو سرینج ہے اس کو آپ کھول لیں یہ صرف اور صرف آپ نے لگانے کے لیے نہیں صرف اس سے ڈالیوٹ کرنے کے لیے یہ اوپر اس کا ایک کور ہوتا ہے اس کو آپ اتار لیں اس کی ہواد جو ہے وہ نکل جائے گی اس طرح سے یہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک لیوی جن انجیکشن آپ نے لیا یہ اس میں آپ نے ڈالیوٹ ایسے کرنا ہے یہ مطلب کھینٹ لینا ہے سرینج کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم نے خالی کر لیا اس کی آپ نے ہوا کو نکال لینا ہے اب آپ نے اس کو اس میں انجیکٹ کر دینا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس میں انجیکٹ ہو گیا لیوی جن انجیکشن ابھی ہم کریں گے کیا کہ یہ جو ہے نیورو بیان یہ ہم اس کو انجیکشن میں لے لی ہے دوسرے کو بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں یہ اس کی بھی ہوا کو ایسے آپ کھینچ کے نکال دے باہر اب اس کو بھی آپ اس سے کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا پنگ کلر ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ ابھی آپ ڈیکر ٹران جو ہے دیکسا میتھازون جو میں نے کہا تھا اس کو آپ نے نکال لینا اسے آپ کو بھی رویہ پید سے آپ کے ٹھیک ہے کھینٹ میں نے تو یہ تھوڑا سی اس کی ہوا آپ نکال لیں سرنج میں جب ہوا ہو جائے تو پریشن ہی ہو جاتی ہے ابھی یہ